بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پنشیر کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے سابق شمالی اتحاد کے ساتھ اور جنگ کی نوبت نہیں آئے گی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں واضح طور پہ کہا کہ پاکستان سمیت کسی بھی ہمسائے ملک کے خلاف اغوانستان کی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے اس کے ساتھ امریکہ کی جو ڈیڈ لائن کی ڈیٹ ہے کتیس اگس اس میں توسیم نہ کی جائے اور ابھی بریکنگ نیوز یہ آئی ہوئی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے فیصلہ کیا ہے کہ اکتیس اگس تک امریکہ اپنا انخلہ مکمل کر لے گا یعنی یہ جو چیمے گوئیاں چل رہی تھیں اور کچھ مطلبات آ رہے تھے فرانس اور برطانیہ کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ انہیں تشویش ہے کہ جو ڈیڈ لائن اکتیس اگس کی رکھی گئی ہے اس میں توسیح ہونی چاہیے اور ایک جگہ پر امریکی صدر نے بھی اندیا دیا تھا کہ اگر غیر ملکی لوگوں کا انخلہ نہ ہو سکا تو اس میں یو ایس فورسز کی جو ڈیٹ ایس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ امریکی صدر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اکتیس اگس تک جو امریکی اور غیر ملکی افاج کا انخلہ ہے اس کو مکمل کر لیا جائے گا یہ اہم ڈیویلپنٹ ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے پھر جو زبیولہ مجاہد صاحب نے گفتگو کی پنشیر کی حوالے سے کیونکہ اس میں بھی آ رہا تھا کہ وہ ایک ریزیسٹنس کا سپورٹ بن سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی اور معاملہ باتچیز سے حل ہو جائے گا ساتھ میں اگوانستان میں جو مرکزی بینک ہیں ان کے صدر کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ تقریری کی گئی ہے کچھ میڈیا میں اطلاعات ہیں کہ اب بری طور پر بھی تقریریہ کی گئی ہیں وزیر خزانہ وزیر خارجہ کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے پھر آج وزیراعظم عمران خان صاحب کی سربرائی میں فاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیر خارجہ شامد قریشی صاحب نے اگوانستان کی صورتحال اور اب تک جو پاکستان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہیں جہاں ایک طرف غیر ملکیوں کے انخلاع کے لیے پاکستان نے سہولتکاری کا کردار جو ادا کیا ہے اس حوالے سے کیبنٹ کو کانفیڈنس پر لیا گیا بریفنگ دی گئی پھر یہ بھی خبر اہم ہے کہ وزیر خارجہ جو ہمسایہ ممالک کے دورے کے لیے جو اگوانستان کے ہمسایہ ممالک اس کے حوالے سے دورے کے لیے جا چکے ہیں روانہ ہو چکے ہیں تاجکستان ایران ترکمنستان کا وہ دورہ کریں گے اور وہاں پر جو ہمسایہ ممالک ہے اگوانستان کو ان میں جو پاکستان کے جو انیشیٹیفز ہیں اس حوالے سے ان کو آگاہ کیا جائے گا وفاقی کابینہ نے زور دیا اور کہا کہ بھارت اگوانستان کے اندر مداخلہ سے دور رہے اس سے پہلے بھی انڈیا کی جانب سے سابق حکومت کے دوران پاکستان کے خلاف اگوانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا لیکن متنبع کیا گیا ہے کہ بھارت جو ہے چاہے ان کے میڈیا میں جو ایک سوچ آ رہی ہے ایک امپیکٹ لائے جا رہا ہے کہ وہاں پر عدم استقام پیدا کیا جائے فیڈل کیبنٹ کی جانب سے آج اجلاس میں کہا گیا کہ اس حوالے سے زور دیا گیا اور دوسرا جو پاکستان نے اب تک کوشش کی اس کو بھی اجاگر کیا گیا ان نقاط پر ہم گفتو کریں گے آج کے پرگام دستک میں دو ایمنٹ گیسٹیں مجھے جوائن کیا ہے بزریہ سکائپ ان کا تعرف میں آپ سے کرا رہے تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں آیاز وزیر صاحب سابق سفیر رہ چکے ہیں اگوانستان میں پاکستان کے ڈیفرنٹ کیپٹلز بھی آپ نے نمائن دکھی کی آپ کا بہت شکریہ ان کے ساتھ ہمارے سکائپ پر موجود ہیں سینئر انیلسٹ ہیں جنرلسٹ ہیں مائر اغوان امور بالخصوص ہیں امتیاز گل صاحب ہمیں سکائپ پر جوائن کر رہے ہیں امتیاز گل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ دو رو بہت شکریہ دو رو بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب اس لیٹس ڈیویلپنٹ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ جب زبیلہ مجاہد صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا 31 اگست کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو میٹ کرنا ہوگا اگر اس کی پاسداری نہیں کی گئی تو طالبان اس کو سمجھے گئے کہ دعا معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی اور اغوانستان پر قبضے سے تعبیر کیا جائے گا اب امریکی صدر جو اطلاعات آ رہی ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ 31 اگست تک انخلاب مکمل ہو جائے گا آپ اس ڈیویلپنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں آیاز وزیر صاحب دیکھئے یہ تجھے سے آپ نے کہا دونوں کا ایگریمنٹ ہوا تھا دعا میں کہ 31 اگست تک طالبان حکومت میں نے یہ سنایا حکومت بھی نہیں بنائیں گے اور ائرپورٹ بھی امریکنیوں کو ہینڈل کرنے دیں گے کہ وہ اپنا انخلاب مکمل کر لے تو وہ تو اپنے معاہدے پر چل رہے ہیں امریکہ کی طرف سے کچھ یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کو توسیق کرنی پڑے گی کیونکہ دوسرے جو دوست ممالک ہے اپنے ملک سے بھی اور برطان یا جرمنی دوسرے لوگوں سے بھی پریشر تھا کہ یہ ڈیٹ بڑھا دیں تو اب بھی آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کھل کے کہہ دیا دوٹروں کا الفاظ میں کہ ہم 31 کو چلے جائیں گے لیکن میں تب تک اس کو سیریس نہیں لوں گا جب تک کہ جی سیون سربراہی کانفرنس کا علامیہ جاری نہیں ہوتا وہ بھی مل رہے ہیں ملاقات چل رہی ہیں اگر ابھی کوئی علامیہ آگیا ہو کیونکہ وہ جمع ہی اسی لیے ہے افغانستان کو ڈسکس کر رہے ہیں تو وہاں پہ بائیڈن پہ بڑا پریشر ہوگا کہ وہ اس میں توسیق کر لے برطانیہ کا تو خاص کر یہی مقصد تھا تو جی سیون کی جو بھی پوزیشن آ جائے گی وہ میرا خیال ہے فائنل ہوگی بائیڈن نے تو اپنی طرف سے پہلے کہا تھا کہتے رہے تھے حالانکہ مل کے اندر لوگ کہہ رہے تھے کہ نہ کرو نہ کرو زاوق دو لیکن وہ اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے بٹائے اٹھ سے جیسے میں نے ارز کر لیا جی سیون کا علاویہ آنے تو پھر پتا چلے گا امتیاز گل صاحب صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ بھی خبر آئی ہے اطلاعات کے مطابق کہ سی آئی اے چیف ویلیم برنز کی ملکات ہوئی ہے خفیہ ملکات جو اخوان طالبان کے نائب عبیر ہیں ملہ عبدالغانی برادر صاحب سے آپ کے سمجھتے ہیں یہ پہلا ایک بڑا ہائی لیول رابطہ ہوا ہے پندرہ اگست کے بعد جب اخوان طالبان نے قابل کا کنٹرول سنبھالا اور یہ جو امریکی صدر کی سٹیٹمنٹ ہے آپ اس کو کوئی تعلق یا ناتا جوڑتا دیکھ رہے ہیں امتیاز گل صاحب دیکھیں غالباً سی آئی اے کے سربراہ اسی لیے آئے تھے مزید ایکسٹنشن مانگنے کے لیے وہ گیج کر رہے ہوں گے کہ اس وقت طالبان کموٹ کیا ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آخری غیر ملکی فوجی افغانستان کی سرزمین سے نہیں نکل جاتا اس وقت تک حکومت سازی کا عمل تاتل کا شکار رہے گا بہت ساری کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے حکومت سازی کے حوالے سے بڑے انٹنسیو رابطے بھی ہو رہے ہیں طالبان اپنے تقریبا تمام ایون جو پہلے ان کے دشمن تھے ان کے ساتھ بھی مل رہے ہیں لیکن ابھی تک نام بھی بلکہ آپ بھی بتا رہے تھے کچھ سرکولیٹ کر رہے ہیں لیکن کچھ واضح طور پر بات نہیں آ رہی سامنے اور اس کے بنیادی وجہ ہے کہ طالبان کا یہ کہنے کہ ہماری جنگ یا جہاد ختم ہو چکا ہے ہمیں ایک انکلوسیف حکومت بنانی ہے اور یہ اس وقت بنے گی جب یہاں سے آخری غیر ملکی فوجی نکل جائے گا تو غالباً یہ وہ پیغام تھا جو سی آئی اے کے سربراہ کو دیا گیا اور اس کے بعد آج ہی صدر بائیڈن نے اعلان کر دیا کہ وہ اکتیس اگست تک ہی تمام انخلاع مکمل کر لیں گے وہ الگ بات ہے شاید دوسرے آپ سیگمنٹ میں اس پر بات کر سکتے ہیں کہ انخلاقی اخلاقی آئینی قانونی حیثیت کیا ہے کیونکہ اب تک بہت سارے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس کے آخر موٹف کیا ہو سکتے ہیں ایاز صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا جیسے امتیاز صاحب نے بھی کال جزیرہ کی رپورٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ گل آغا صاحب کو وزیر خزانہ سردار ابراہیم کو وزیر داخلہ جبکہ نجیب اللہ صاحب کو انٹیلیجنس چیف اور مرکزی بینک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ معاون خصوصی وقار مسعود مصطفی ہو گئے ہیں اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی وقار مسعود مصطفی ہو گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استفاہ منظور کر لیا ہے اہم خبر جس متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی وقار مسعود مصطفی ہو گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استفاہ منظور کر لیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی وقار مسعود مصطفی ہو گئے ہیں اور اس متعلق انہوں نے استفاہ دیا اور وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استفاہ منظور کر لیا ہے اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم کے معاون خسی وقار مسعود مشتافی ہو گئے ہیں اور وزیراعظم عمران خان نے ان کا استفاہ منظور کر لیا ہے معاون خسی وقار مسعود سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے عہدے سے متعلق استفاہ دیا جسے وزیراعظم عمران خان نے منظور کر لیا ہے معاون خسی وقار مسعود مشتافی ہو گئے ہیں اور وزیراعظم نے ان کا استفاہ منظور کر لیا ہے اہم خبر ہے جس سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ وزیراعظم کے معاون خصی وقار مسعود مستعفی ہو گئے ہیں اور اس بارے میں انہوں نے استفاہ دیا وزیراعظم عمران خان نے ان کا استفاہ منظور کر لیا ہے معاون خصی وقار مسعود مستعفی ہو گئے ہیں اس مطالق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ان کا استفاہ منظور کر لیا ہے اہم خبر سے مطالق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے معاون خصی وقار مسعود اپنے عدے سے مستعفی ہو گئے ہیں اور وزیراعظم عمران خان نے ان کا استیفہ منظور کر لیا ہے معاون خصی وقار مسعود سے متعلق خبر آب تک پہنچا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے معاون خصی وقار مسعود مستعفی ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ ہی باکستان ٹیلیویشن نیوز سے فی الحال اتنا ہے اس کا تصفیہ ہو جائے تو لگتا ہے کہ معاملات تے ہو گئے اب اس کو کیا نام دے کیا جامع پہنائیں گے میرا خیال ہے اس کے بارے میں سوچ رہے لیکن آپ نے جو بات چیری اگر دوسرا رخ اس کا دیکھ لے کہ خدا نہ خاصتہ گرگر بڑ ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ احمد مسود مسود کا جو بیٹا ہے اس نے شاید اسی لیے وہاں پہ یہ پینترہ بدلایا چلایا تھا کہ اسے بھی احساس ہے کہ امریکہ ہندوستان اور کچھ اور لوگ شاید اسی انتظار میں ہو کہ لوکل اپرائزنگ ہو جائے یا کوئی وہ شروعات کر لے تو وہ لوگ ان کو آکے مدد کر لے تاکہ پھر افغانستان میں گر بڑ ہو لیکن اس کی دال گلی نہیں کیونکہ طالبان سنے بہت جلدی صورت کے ساتھ پنشیر پہنچے اور جو انچی انچی چوٹی آتی وہ انہوں نے پکڑ لی اور ان کو اطلاع کر لی کہ بھئی اب مرضی تمہاری ہے صلاح کرتے ہو یا لڑتے ہو ٹھیک ہے دچائیسی جیورس تو اگر وہ حل ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا پاکٹ ہے جہاں سے اس طرح مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے ہاں یہ الگ باتیں ملکوں کے بڑے لمبے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں کہ جب حکومت طالبان بنا لے تو اس میں within the country کوئی uprising کوئی opposition شروع ہو جائے جو باہر لوگ ہیں پھر ان کو استعمال کیا جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے اگر پنشیر آرام سے حل ہو جائے اور حکومت اتفاق سے all inclusive بن جائے پھر میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان میں فشار کے چانسز ہوں گے امتیاز گل سے میں آپ سے جانا چکا کسیر البنیاد حکومت کی بات کی جا رہی ہے اور طالبان خود بھی کہہ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیورش مذاکراتی عمل بھی ہے انس حکانی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں حامد کرزائی صاحب سے عبداللہ عبداللہ صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں دیگر اور ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کسیر البنیاد حکومت مہا بن جائے گی اور طالبان کی جانب سے جو یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں جو آپٹکس ہیں وہ پریس کانفرنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پڑے لے کے طالب بھی ہیں اگر سوالات انگریزی میں ہو فورن میڈیا کرے تو ان کا ترجمہ پشتوں میں اور اس کے بعد پھر انگریزی میں جواب دیا جاتا ہے طالبان جو اس دفعہ آئے ہیں آپ سمجھتے ہیں دیو لرنڈ دیر لیسن امتیاز گل سا دیکھیں اگر انہوں نے سبب نہ سکھا ہوتا تو پھر بڑے بے وقوف کے بچے ہیں یعنی ہم تو یہ یہاں پہ اور خاص اور پہ مغرب میں لوگ بار بار یہی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ تبدیل ہوئے ہیں تو بھئی وہ لوگ انسانی معاشرے کے ارتقائی عمل پہ یقین رکھتے ہیں جتنے بھی سوشل سائنٹسٹ ہیں اگر وہ اس تھیری پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان وقت کے ساتھ سے تبدیل ہوتا ہے تو پھر انہیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ بیس سال کی مہار کے بعد بیس سال کی بدنامی اور بیس سال کی سفارتکارانہ اور جنگی کوششوں کے بعد طالبان کی نئی نسل سامنے آئی ہے وہ سفارتکاری بھی جانتی ہے وہ جنگ بھی جانتی ہے اور وہ بیل اقوام تعلقات کی جو حساسیت ہے اس کو بھی جانتی ہے تو وہ یقیناً بدلی ہوئی جنریشن ہے اور جس انداز میں ملہ غنی ورادر نے دنیا بھر میں کافی سارے ملکوں میں سفر کیا گزشتہ دو تین برسوں کے دوران فائف سٹار پس کلاس انہوں نے ائر ٹراول کیا پھر فائف سٹار ہسپیٹالیٹی ان کی ہوتی رہی جہاں جہاں وہ گئے ہیں چاہے چین تھے ترکی ایران پاکستان اور موسکو میں تو میرے خیال ہے یہ تمام اشارے ہیں جس طرح خواتین کے ساتھ ان کے انٹریویوز چل رہے ہیں باہر سے ریپورٹرز آئی ہوئی ہیں تو یہ سارے اشارے اس بات کے ہیں کہ یہ بہرحال کوئی مختلف نئی جنریشن ہے بھلے وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم اسلامی شریعہ چاہتے ہیں یہاں پہ مغربی جمہوریت کی گنجائش نہیں ہے لیکن ہمیں یہ آدھ بھی رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں تو کبھی مغربی جمہوریت رہی نہیں ہے تو یہ قبائلی پسٹرہ ہے جس طرح ہمارے بہت سارے علاقے آج بھی خاص طور پہ افغان سہرت کے ساتھ ملنے والے تمام علاقے بنیادی طور پہ قبائلی ہیں مائنسیٹ یا ذہنیت قبائلی ہے رسم و رواج اور جو جھگروں کے فیصلے ہوتے ہیں تنازات جو طے ہوتے ہیں وہ بھی اسی رسم و رواج کے مطابق ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو امریکہ نے آکے ایک نیشن بلڈنگ کا عمل شروع کیا تھا وہ ایک انتہائی غلطی تھی اور ہم اس پہ دس بارہ تیرہ سال سے تو کم از کم ہم خود لکھتے رہے کہ جو نیشن بلڈنگ کا جو مشن تھا وہ دراصل امریکی سیکیورٹی کانٹریکٹرز جو ہیں وہ ان کی بلڈنگ تھی یعنی وہ ان کو اسودہ حال کیا جا رہا تھا جس انداز میں پیسے اس پہ خرچ ہو رہے تھے جو ایک سو اٹیس ارب ڈالر جو بتاتے ہیں صرف افغانستان کے ترقیاتی عمل پہ خرچ ہوئے گزشتہ بیس برسوں کے دوران تو ایک سو اٹیس بلڈنگ ڈالر پہ بدنام ہوا ہے افغانستان جبکہ اس کی کم از کم پچاس فیصد پیسے جو ہیں وہ کبھی افغانستان پہنچے ہی نہیں اور جو پہنچتے تھے اس میں سے بھی آن گراؤنڈ شاید دس پندرہ فیصد لگتا تھا باقی سارا افغان جو حکران تھے ان کی جیبوں میں چلا جاتا تھا افغان کانٹریکٹرز کی جیبوں میں چلا جاتا تھا تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کے تناظر میں طالبان کو اتنا ایک لحاظ سے واک آور ملا اور وہ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ انوار جس شخص نے انہ سکانی وہ جب اس کو پکڑا تھا اور اس کو سزا موت سنائی گئی تو سینٹ کا چیئمن مسلم یار خان ہے پزل حادی مسلم یار خان اس نے باقیدہ قرارداد پوش کی سینٹ میں اشرف غنی سے جس میں مطالبہ کیا گیا کہ انہ سکانی کو فوری طور پر فانسی کے سزا دی جائے حالانکہ جس کو گرفتار کیا گیا تھا وہ صرف اپنے اس چچا سے ملنے گیا تھا دوہا جو کے جس کو گوانٹاناماوے سے رہا کیا گیا تھا تو اسی انہ سکانی نے کابل میں سب سے پہلے آج سے چار پانچ دن پہلے جا کے اسی مسلم یار خان سے ملاقات کی جس نے اس کی فانسی کے پروانہ جاری کرنے کے لیے اشرف غنی پہ دباؤ ڈالا تھا اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے یہ لوگ ملے ہیں کیونکہ ان کا پیغام یہ ہے کہ ہم ہم چاہتے ہیں تمام لوگ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں جو غریب لوگ افغان ہیں ہمیں ان کا سوچنا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے چیک آیاس صاحب پر امید رہنا چاہیے میں ایک اور آسپیکٹ آپ کے پاس جاؤں گا سوال ان سے دوبارہ پریس کانفرنس میں ہے کہ جو ہماری کالدم تنظیم تھی تیرے کے طالبان پاکستان انہوں نے وہاں جا کر پناہ لی اور وہاں سے بڑے حملے بھی کیے اب اس وقت کیا سوچیشن بنے گی تو زبیولہ مجاہد صاحب جو غوان طالبان کے ترجمان ہیں وہ تو کہتے ہیں کسی طور پر بھی اغوان سرزبین کو نہیں استعمال ہونے دیں گے پاکستان سے میں کسی اور بھی ہمسائے ملک کے خلاف میں آپ سے جانا چاہوں گا اس پر کچھ لوگوں کے ازہان میں سوالات ہیں کہ کس طرح انشور کیا جائے گا کہ یہ جو مسکری انٹس ہیں جنہوں نے پاکستان میں اور ہمارے جو سابق فاٹا اور ٹرائبل ایریاز ہیں اور آپ کا تعلق بھی وزیرستان سے ہے تباہی مچائی اور پورے پاکستان مین لینڈ میں ستر ہزار لوگوں کی جانوں کا نظرانہ ہوا کیسے انشور کیا جائے گا آیاز وزیر صاحب بڑا اہم سوال ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے کہ اب افغانستان میں حکومت بن جائے اب تو طالبان وہاں پہ موجود ہے صرف لائنڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کہ یہ چور چکے بدماش سٹریٹ کرائم اس کو کنٹرول کیا جائے تو جب حکومت بن جائے گی وہ جیسے ڈسکس ہوا کہ آل انکلوسیو ہوگا تو اگر سب لوگ اس پہ متفق ہو جائے اس حکومت پہ تو دیٹ میز کہ پورے افغانستان کے ایریا پہ اس حکومت کی اس کا کنٹرول ہوگا تو جب ایسی حکومت آئے گی کہ پورا افغانستان اس کا حکم آنے کنٹرول میں ہوگا اور اس میں طالبان نے تو آلڈی لکے دیا امریکہ کو اور سارے نیور کنٹریز کو جا کے ان کو ایشورنس دی کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف ہم استعمال ہونے نہیں دیں گے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب حکومت ایک متفقہ آ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ملٹنس لوگوں کو افغانستان کے اندر سیف ہیون یا پناہ گاہ یا جگہ مل جائے گی ان کو جب جگہ نہ ملے تو پھر وہ کہاں سے آپ کے خلاف لڑیں گے آپ کے ساتھ تو بارڈریا چین کا لگا ہے یا اندوستان کا لگا ہے ایران اور افغانستان کا لگا ہے تو یہ باقی ملک سے اس کو جگہ دیں گے نہیں ایک افغانستان میں جگہ ملی تھی وہاں بھی جب جگہ تنگ ہو جائے تو پھر کہا جائیں گے تو میرا خیال نہیں کہ آئندہ یہ بڑا پرابلم ہوگا صرف ہمیں یہ انتظار کرنا ہوگا کہ حکومت بن جائے دیکھیں گے حکومت کیسی بنی پھر اس حکومت پہ افغان عوام کی واقعی متفقہ اتفاق ہے اس کو سپورٹ کرتے صحیح مانتے اگر وہ آ جائے پھر تو اس کے بعد دوسرا نمبر ہمارے اپنے سیکیورٹی ایجنسیز کا ہے وہ بھی ماشاءاللہ کبھی ہیں دے ہیو دی ریسورسز تو انشور سیکیورٹی اگر وہاں سے ان کو شیع نہ ملے جب وہاں سے شیع نہ ملے تو ایک قاد آدمی وہ تو ہر ملک میں کبھی کبھی بندہ اٹھ کے کر لیتا ہے نہیں تھا یہاں پہ یاد ہوگا ہے اسلام آباد میں ایک آدمی نے بندوق اٹھایا تین چار گھنٹے پورے اسلام آباد کو ایک ڈراما رچایا وہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایک ملٹنٹ گروپ ملٹنٹ گروپ کا وہاں پہ موستر طریقے سے رہنا کسی بھی ملک بشمول پاکستان اس کے خلاف کام کرنا پھر میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے ہاں اگر امن نہیں آتا تو پھر تو یکن سے امتیاز گل صاحب صاحب وزیر خارجہ شامد قریشی صاحب تاجکستان اوزبکستان ترخمنستان ایران کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں آپ سمجھتے ہیں جو ریجنل ڈپلومیسی پاکستان کر رہا ہے انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام بھی شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ چھے ہمسائیں ہیں ایران چین پاکستان شامل کر لیں تو چھے بن جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ایک اچھی یہ اپروچ ہے اور جیسے ماضی میں پاکستان نے ایکسپٹ کر لیا تھا ریکنگنیس کیا تھا طالبان گورنمنٹ کو اب جس طرح سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ ایک ریجنل اپروچ اپروچ کو اپنا کر پھر کوئی کولیکٹیف فیصلہ کیا جائے how do you see it اور یہ دورہ اس لحاظ سے کتنی اہمیت کامل ہو سکتا ہے دیکھئے جو کہتے ہیں اپنے امیڈیٹ ہمسائے کے ساتھ تعلقات کی جو ضرورت ہے میرے خیال ہے یہ دورہ اس چیز کی اہمیت کو جاگر کرتا ہے اور کچھ عرصے سے یہ مطالبہ ہوتا رہا ہے ہم نے خود بھی یہ تجویز کیا کہ جو فوری ایک مشترکہ لائامل اختیار کرنا چاہیے ہم نے یہ بھی تجویز پیش کی ہے کہ ایک ان ممالک پر مشتمل ایک امرجنسی فنڈ ہونا چاہیے اور ایسا ایک گروپ بننا چاہیے جس کے ذریعے افغانستان کی سماجی اور اقتصادی ضروریات کسی حد تک پوری کی جاسے کہ ایک لحاظ سے امرجنسی ریسپانس میکنزم ہونا چاہیے کیونکہ اگر امریکہ جب چلا جائے گا اس کے بعد ابھی یہ لگیے راہ ہے کہ یہاں پہ ایک نئی سر جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس میں ایک طرف امریکہ اور بھارت ہیں اور دوسری طرف چین پاکستان اور روس ہیں تو ان تمام ممالک کیلئے بڑا ضروری ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ہر قدم ملا کے اٹھائیں اکٹھے اٹھائیں تب ہی جا کے علاقائی ایک کنسنسس علاقائی اتفاق کرائے ممکن ہوگا ان تمام امور پہ جو کہ افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں اور اس لحاظ سے اچھی بات ہے کہ حکومت پاکستان اور اس کے وزیر خارجہ اور دوسرے جو اہم عددار ہیں وہ اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ پرو ایکٹیولی بندی کے طور پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں البتہ ایک بات بڑی ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو اس تمام صورتحال پہ جس انداز میں شادیانیں بجائے گئے لڑیاں ڈالی گئیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے ہمارے کئی بھائی ہیں جو کہ بغیر ویزا لیے ہوئے افغانستان پہنچ گئے ہیں وہاں پہ کفریج کے لیے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو ایک طرف کہتے کہ ہم ہمارا طالبان کے ساتھ ایسا 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 کوئی تعلق نہیں ہے وہ افغان ہے افغان جانے اور باقی افغان جانے اور طالبان جانے ہمیں ٹھیک ہے ایک ضرورت ہوتی ہے کفریج کی لیکن بڑا ایک خاص تعلق ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے بارے میں بڑے شکر کو صبحاتھ ہے لہٰذا ہمارے جتنے میڈیا کے نمائندے ساتھی ہیں ان کو اس انداز میں افغانستان میرا خیال ہے نہیں جانا چاہیے تھا بہت ہی نپی طلی زبان ہم سب کو استعمال کرنی چاہیے طالبان کے حوالے سے کیونکہ ابھی ایک بہت طویل سفر ہے جس کا سنجھے کے انداز ہوا ہے اب یہ کس طرف یہ اونٹ کس طرف کس کروٹ کو بیٹھے گا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کیونکہ آپ نے میڈیا کی بات انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پر موجود ہے تو وہ وہ بھی تو وہاں پر کوریج کر رہے ہیں تو آپ نے کہا ویزا تو میں نے کہا انٹرنیشنل میڈیا آج میں دیکھ رہا تھا سوالات وہ کر رہے ہیں وہ بھی کافی ان کا فوٹ پرنٹ پائے جاتا ہے تو اخوان گورنمنٹ اخوان طالبان ہی دے رہے ہوں گے ویزا مجھے نہیں معلوم جی تو ان سے پوچھنا چاہیے آپ سمجھیں کہ کوش کریں میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی ایک بڑی خصوصی حیثیت ہے پاکستان کے بارے میں وہ لوبی جن کو اب امریکہ اور دوسرے لوگ نکال نکال کے لے جا رہے ہیں وہ ہزاروں لوگ جنہوں نے دس بارہ سال سے پاکستان کے حوالے سے ایک خاص نیریٹیب بنایا ہوا تھا کہ تمام تر مسائل کی جڑ پاکستان ہے تو ان لوگوں کو یہ پھر ایک موقع ملے گا کہ دیکھیں پاکستان کے صحافی بغیر ویزے کے وہاں پہنچے ہیں بھلے وہ خود بھی بغیر ویزے کے آئے ہوں ٹھیک لیکن اس لیے ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اچھی بات ہے اگر طالبان وہاں پہنچ گئے ہیں لیکن آیا ہوا افغانستان کے لیے اور پورے علاقے کے لیے طویل المائیات نکال نظر سے اچھا ثابت ہو سکتے ہیں یہ ابھی وقت ثابت کرے گا ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا وقف لیتے ہیں ویورز وقفے کے بعد آئیں گے تو ذرا اس گفتگو کو تھوڑا اور پھیلائیں گے کچھ اور زاویے بھی لیں گے اور کوشش کریں گے کہ کابل سے بھی ہمیں کوئی آج کیا اہم پریس کانفرنس ہو رہی ہے نکتہ نظر لے سکیں ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ اس کے بعد لوٹ کے آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے پاکستان اس وقت کرونا کی چوتھی لہر کی لپیٹ میں ہے ہر نئی لہر پچھلی سے زیادہ شدید ثابت ہو رہی ہے بار بار کے لوگ ڈاؤن روز روز کی مالی مشکلات یہ سلسلہ کب اور کیسے ختم ہوگا ان سب سوالوں کا جواب ہے ویکسین صرف ویکسین کے ذریعے ہم اس سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں زندگی کو معمول پر واپس لا سکتے ہیں آج ہی ریجسٹریشن کرائیں اگر آپ کے علاقے میں موبائل ویکسینیشن وین آئے تو ان سے ویکسین لگوائیں یا قریبی ویکسینیشن سینٹر تشریف لائیں ویکسین لگوائیں زندگی بچائیں پاکستان اس وقت کرونا کی چوتھی لہر کی لپیٹ میں ہے ہر نئی لہر پچھلی سے زیادہ شدید ثابت ہو رہی ہے بار بار کے لوگ ڈاؤن روز روز کی مالی مشکلات یہ سلسلہ کب اور کیسے ختم ہوگا ان سب سوالوں کا جواب ہے ویکسین صرف ویکسین کے ذریعے ہم اس سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں زندگی کو معمول پر واپس لا سکتے ہیں آج ہی ریجسٹریشن کرائیں اگر آپ کے علاقے میں موبائل ویکسینیشن وین آئے تو ان سے ویکسین لگوائیں یا قریبی ویکسینیشن سینٹر تشریف لائیں ویکسین لگوائیں زندگی بچائیں ویکسین لگوائیں زندگی بچائیں ویلکم بیک ویئرز بریک پر جانسے قبل ہم نے کہا تھا ہم کوشش کریں گے جو پاکستانی صحافی کابل میں موجود ہیں ان سے بات کریں تائر خان صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے سینئر جنرلسٹ ہیں اور آج جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی زبیلال مجاہد صاحب کی اس میں آپ موجود تھے تائر خان صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ نوازش تائر خان صاحب مجھے معلوم ہے آپ کا بڑا ہیکٹک سکیجول ہے امتیاز گل صاحب اور آیاز وزید صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں بتائیے گا آج پریس کانفرنس ہوئی زبیلال مجاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ 31 اگرز تک انخلال نہ ہوا تو طالبان ردی عمل دیں گے آپ خبر یہ آئی ہے کہ امریکی صدر نے فیصلہ کیا کہ 31 اگرز تک انخلال مکمل ہو جائے گا آپ بہا پریس کانفرنس بھی موجود تھے کیا محول تھا کچھ ہمارے ویئرز کو بتائیں گے اس وقت کابل کی کیا صورتحال ہے بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی کابل جب ہم پہنچے تقریبا ڈیڑھ دو بجے کے لگ بگ تو مارکیٹوں میں گئے یہاں کچھ اداکوں میں تو بہت رشتہ خاص کر جو کابل کے جو داخلی جو علاقہ ہے کافی رشتہ کابل شہر کے اندر پھر توڑا سا رشکم تھا یہ جو شہر نوح کا علاقہ ہے بڑا مشہور ہے اس میں کافی ریسٹورن ہے جہاں ہم تہرے بھی ہوئے ہیں تو اب کچھ ایسا ہے کہ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے یہاں پہ لوگ کیوں نہیں ہے جس طرح اسلام آباد میں دیگر شہروں کے لوگ زیادہ ہے اور کبھی جب اید یا کوئی چھوٹی ہوتی ہے تو یہی پوزیشن اس کی بھی ہے کابل کی زیادہ لوگ باہر شہروں کے ہیں تو کچھ لوگ شہروں میں گئے ہیں کچھ دکانیں بھی بنتی لیکن میں آپ کے ساٹھ فیصد تک زندگی نارمل ہے یا اس سے بھی زیادہ شاپن سنٹر ہم نے دیکھے وہ کلے تھے ریسٹورن پر تو خیر اتنا رشنی دیتا روایت ہی ہوتا ہے تو ابھی یعنی حالات بالکل نارمل کی طرف جا رہے ہیں شروع میں تو بالکل ہم نے سنایا ہاں لوگوں سے کہ بالکل ایک خوف کا ماہ ہولتا اور لوگ در رہے تھے لیکن اب وہ اسی طرح نہیں رہا لیکن پھر بھی پھر بھی جو ہاں غیر ملکی انجیوز میں لوگ کام کرتے تھے وہ کم ہیں دفاظر میں میڈیا کے لوگ کچھ تھوڑے سے باہر بھی چلے گئے ہیں کچھ کم ہیں کچھ لوگوں نے خود اپنے میڈیا کو نکالا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہوئے تو بارہ ٹھیک ہے اور آج تعلیبان ترجمان کی پریس کا ہم نے کہا کہ جو یہاں پر منسپریٹی ہے جو یہاں پہ جس کو ہم ناظم کو میر کہتے ہیں وہ نظام ٹھیک ہو گیا ہے اسپتال اور کلینکس اور سب کچھ چڑ رہے تو اسی وہ خواتین کا انہوں نے کہا کہ جو خواتین دفاظر میں کام کر رہے ہیں ان کو تعلیبان نے ایڈوائز کیا ہے کہ وہ ابھی گھروں میں رہے ہیں اور ان کو تنخواہ ملے گی اور ان کے لئے ایک نظام ایک پالیسی کا اعلان ہو گئے تو بارال شہر میں تو ہم نے دیکھا تو کافی حقہ یہ مجھے بتایا تاہر خان صاحب جو ائرپورٹ ہے ائرپورٹ کا معاملہ وہ آج زمیلہ مجاہد صاحب نے کہہ رہے تھے اغوان طالبان کے ترجمل کہ اغوان اب وہاں نہیں جائیں گے غیر ملکی جا سکیں گے مطلب اب ان کا وہاں پہلے تو ہم دیکھتے جوک در جوک لوگ جا رہے تھے اور انفرشنیٹ اموات بھی ہوئیں اب یہ آج فیصلہ ہو گیا تاہر خان صاحب ایسا تو نہیں کہاتا کہ افغان نہیں جائیں گے ہاں لیکن راستہ بند کیا ہے اور ایک یہ بات کچھ لوگوں نے بھی وہاں کہا کہ کچھ طالبان میں اب راستہ بند کی رہوں گے اصل میں جو طالبان ترجمان نے کہا کہ وہاں پر بہت بری حالت ہے زیادہ لوگ وہاں جمع ہیں جمع ہے اور باہر جو لوگ جا رہے ہیں وہ اس کی ستاتھ پر کم ہیتے ہیں زیادہ فلائٹ نہیں ہے تو وہاں اور پھر کچھ صحافی وہاں گئے تھے جسے ہم نے بات کی ہے آج اسی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بھی کہا کہ بہت بری حالت ہے کافی سارے لوگ مرخواتین اسی طرح پڑے ہوئے ہیں تو طالبان کے لیے ایک مشکل یہ ہے انہوں نے کہا کہ صرف شہر میں کابل شہر میں جو مسئلہ ہے وہ ائرپورٹ پہ ہے اور انہوں نے یہ بھی ادلان لگا ہے کہ امریکی خود لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیے جب وہاں لوگ جاتے ہیں تو پھر کٹرول نہیں کر سکتے کوئی فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے تو یہی ایشو طالبان کے لیے بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ بلکہ آج طالبان کے جو نائد امیر ہے اور ملیٹری کمیشن کے سربراہ ہے مولا یاکوک میں بیان پڑھ رہا تھا انہوں نے امریکہ پہ الزام لگایا انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ امریکی ان کے بقول ایک سازش کر رہے ہیں کہ افغانستان سے جو انٹریجنٹ لوگ ہیں جو ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں جو صحافی ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو انجینئرز ہیں ان کو یہ کنونس کر رہے ہیں انکرچ کر رہے ہیں کہ افغانستان سے وہ چلے جائیں تو انہوں نے تو یہ جرام لگا ہے کہ یہ ایک سازش کر رہی ہے افغانستان کے طالبان نے آجی سے اپیر کیے کہ وہ لوگ نہ جائیں ان کو کی خطرہ نہیں ہے اور آج ہم نے دیکھ لیا کابل شہر میں طالبان کی پریزنس بہت ہی کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی مارکیٹو میں کوئی طالبان جا رہے ہیں یا کوئی پکڑ رہے ہیں بالکل ایک نارمل سا ماہودہ جتنے بھی دکانے کھولی یا جتنے بھی لوگ ہیں یہ بدہ ہے حکومت سازی کی کیا سیچویشن ہے کچھ میڈیا میں اطلاعات آئی ہیں کچھ نامزدگیاں ہوئی ہیں اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ابوری طور پہ کیونکہ نظام تو چلانا ہے ایک فنکشننگ گورنمنٹ تو بنانی پڑے گی اس پہ کیا اب تک اپ ڈیٹ ہے طائر خان صاحب ایک تو طالبان ترجمان نے کہہ دیا کہ مشورے جاری ہیں میری بھی جو معلومات ہے جب 21 اگست کو تقریباً تمام جو طالبان کی جو رہبری شورہ ہے جو فیصلہ کرتے ہیں با اختیار دارہ ہے ان کے تقریباً آج بھی میٹنگ ابھی توری در پہلے میرے ایک شورہ کے ممبر سے فون پہ رابطہ ہوا تو وہ روزانہ مشورے ہو رہے ہیں اور یہ جو حکومت سازی ہے اس کے حوالے سے آپ نے جو کہا کہ ایک اٹری سکرس کو امریکہ نے کہا انخلاق مکمل ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ جو تاخیر ہو رہی ہے طالبان کا موقع ہے کہ جب تک ایک غیر ملکی بھی موجود ہے تو ان کی نظر میں یہ جاریت ہے انویجن ہے ان کی کنٹنویشن ہے وہ جاری ہے تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ان فوتگیوں کی موجودگی میں غیر ملکی یہ حکومت سازی کریں تو یہ ان کا موقف تھا لیکن اگر آپ نے ایک اتری سوالی بات کی ہے تو ممکن ہے کہ اعلان ہو جائے لیکن جو مشورے طالبان کے آپس میں ہو رہے ہیں اس میں برکل آپ نے صحیح کہا میں نے بھی سنا بھی ایک بندے سے کہ ایک گورنر کا اس نے کہا کہ فلان صوبے میں فلان گورنر پوائنٹ ہوا ہے تو ایک ذہن کریں گے جو طالبان کے اہم رہنماں ہیں ان علاقوں سے لیکن میں نے جو معلومات لی ہے تو کچھ کابینہ کے ممبران پر بھی یعنی مشورے ہوئے ہیں نام تجویز کیے جا رہے ہیں اپنے امیر کو بھیجیں گے جو حتمی اعلان وہی کریں گے تو طالبان پر بھی ایک دباؤ ہے کیونکہ جب نظام نہ ہے تو لوگوں میں وہ ایک خوف اور غیر اکیری کی صورتحال تو ہے تو اگر حکومت سازی ہوتی ہے نظام چلتا ہے یہ جو پہلے تو لوگ بلکل نہیں تھے شروع شروع میں لیکن اب حصہ سے جب معاملات آج میں نے دیکھا نا پولیس جو پرانا پولیس سسٹم ہے وہ بلکل آج اپنے دوٹیوں پہ تھے اٹریفک پولیس میں نے دیکھی دیگر پولیس میں نے دیکھی تو مطلب ہے کہ اس طرح جارے یہ ہو جائے گا اگر اکر تیس اگرس کو امریکہ جاتا ہے تو بہت اختیمال ہے کہ کرتی سکرس کو یا یکم سپٹمبر کو اعلان بھی ہو جائے لاست سوال یہ ہے ترخان صاحب کابل میں سنٹیمنٹ پہلے ہم ایک دفعہ گئے تھے اتفاق سے آپ کے ساتھ اور امجاز گل صاحب کے ساتھ مجھے جانے کے اتفاق کو انٹی پاکستان سنٹیمنٹ بڑا پائے جاتا تھا کوئی اس میں تبدیلی آئی ہے کیونکہ ایک نیریٹیف بنایا گیا پسٹے دو اشروں میں پاکستان مخالف کابل میں پاکستان کے حوالے سے سنٹیمنٹ میں کیا کوئی بدلاؤ آیا ہے زیادہ چونکہ آج ہماری عام لوگوں سے نہیں ہوئی سٹیٹ پہ سٹڑکوں پہ وہ یعنی ان کے ساتھ باتشیت نہیں ہوئی ان کو ہم نے نہیں سنا لیکن ایک خاموشی مطلب زیادہ وہ ایک ماحول میں توہاں صاحب تھوڑی سی خاموشی ہے لیکن اب جب ہم لوگوں سے ملیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کی کیا رائے ہے لیکن ایک میرٹیو تو یہاں پر پیلائے گیا ہے ساروں ساروں سے لیکن جب رکعتیں ہوں گی لوگوں سے تو پھر ہمیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی ذہنیت میں کوئی تبدیل ہے لیکن آج جب ہم پریس کامرمی ملتے ہیں تو پاکستانی صاحب بھی تھے افغان صاحب بھی بڑے اچھے ملے ہم سے بڑے اس طرح کی جلال آباد میں بھی ہم تھے تو لوگوں نے بڑا مطلب ہے کہ اچھے طریقے سے وہاں بھی لوگوں سے تو ایک احترام کارشتہ ترمل کے لوگوں نے کہا کہ یہ تورخم جب بند ہوا ہے کرونا کی وجہ سے پاکستان نے جو اس سائی سے تو آر آ سکتے ہیں پاکستانی اس سائی سے جا سکتے ہیں تو یہ جو سر کے خالی تھی ایک دوگ اندار سے ہم ملے وہ بزنس کرتا ہے پشاور بھی آتا جاتا ہے تو اس نے کہا کہ تورخم کی وجہ سے یہ جو توڑی سی خاموشی ہے نا یہی وجہ ہے کہ لوگ چونکہ زیادہ جانا چاہتے ہیں لیکن جو تورخم حمایت ہے سیکڑو کنٹینر میں نے افغانستان سے سبزیاں یہ جو فریش پروٹ ہے تازہ جو میوہ ہے جی جی کہ پہلے اگر ایک ٹرک جلال آباز سے جاتا تھا تورخم تخت تو تقریباً پچاس دار روپے ان سے افغانی ان سے سڑکوں پہ رشوت نہیں جاتی تھی مختلف چیک پوست کیونکہ بہت چیک پوست ہم نے دیکھ لی تو اب وہ طالبان نے وہ ختم کر دی وہ ختم چلے تو بارہل میرے خیال میں وقت کے حساس آتا اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو حالات شاید کچھ بہتر گیا کمنگ بیک ٹو ریجنل ڈپلومیسی وزیر خارجہ وزیٹ کر رہے ہیں آپ چونکہ پاکستان کے صفیر رہ چکے ہیں کتنا امپیکٹ اس کا پڑھ سکتا ہے کہ جب علاقائی طور پر ایک فیصلہ کیا جائے گا اور تمام ہمسائے ممالک چاہے وہ ایران ہے چین ہے ترخمینستان ہے تاجکستان ہے اسبکستان ہے پاکستان ہے وہ مل کے فیصلہ کریں گے اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا اور بہتر ایک اس کے نتائج نکلیں گے آیاز صاحب دیکھیں ایک تو جی بالکل ایک تو یہ بہت ہی بہتر ہے کہ سب ریجن کو ساتھ لے چلے یا سب ریجن کے ساتھ چلے دوسری بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے یہ ایک الائنس بن رہا ہے جس میں ایران ترکی پاکستان چین روس یہ اسی ریجن کے ممالک ہے تو ان کا ایک گروپ بن رہا ہے دوسرا گروپ جیسے امتیاز صاحب نے پہلے ذکر کیا امریکہ ہندوستان وہ بن رہا ہے کہ اصل میں بن رہا ہے چین کو کنٹین کرنے کے لیے تو چین کو کیسے کنٹین کریں گے وہ تب کنٹین کریں گے اگر افغانستان خدا نخواستہ جلتا ہے تو پھر چین کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ افغانستان کے اندر جائے انویسمنٹ کرے یا جب یہ طالبان کی حکومت بن جائے ویسٹ سینکشن لگا لے پیسے امریکان ایلیڈی روکے ہیں تو پھر طالبان حکومت کیسے چلائیں گے تو اگر یہ الائنس یہ ایشیا والا جو ہمارا الائنس ہے یہ اگر مضبوطی سے ایک دوسرے کو ہاتھ دے تو ریکنگیشن کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا ویسٹ بے شک نہ ریکنگنائز کرے امریکان نہیں ریکنائز کرے لیکن یہ ریجن جب ریکنائز کرے تو سمجھے دنیا دوئیسوں میں بڑھ جاتی ہے عرف لی لیکن اس ریجن کے طاقتور ترین ممالک چین ہے اور روس ہے تو پھر یہ ریجن ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے سیف ہو جائے گا اور طالبان کو بھی ایک فائنانشل سپورٹ ان ملکوں کے مشترک کا کمیشن یا بینک اس سے ملتی رہے گی وہ چلائیں گے کہ وہ گر نہ جائے اور افغانستان میں امن قائم ہو تو ان ادھر ورڈ اس کے لیے پیش بندیا ہے اور اس کے لیے افغانستان کو مضبوط بھی ہونا چاہیے اور افغانستان کو اس ایلائنس میں ہونا چاہیے نہ کہ امریکہ کی طرف جو کہ یہ چلا جائے کیونکہ اگر یاد ہو جب یہ طالبان چین گئے تھے تو اس وقت میں نے سنا تا کہ بات جی جی تھوڑا ہمارا سے کنیکشن تھوڑا سا ہمارا جو ہے وہ رابطہ ہوئے ہیں امتیاز گل صاحب آپ صاحب مجھے سن پا رہے ہیں جی آواز آ رہی ہے جی صاحب میں ان سے رابطہ تھوڑا سا ہمارا منکتہ ہوئے ہیں عیاض وزید صاحب دوبارہ لوٹ کے آئیں گے صاحب یہ تو ریجنل ڈیپلومیسی پہ تو بات ہوگی انڈیا کے حوالے سے میں آپ سے جانا چاہوں گا آج فیڈل کیابینٹ کا اجلاس ہو اور اس بات پر زور دیا گیا کہ جو بھارت ہے وہ باز رہے اور خطے کو عدم استقام کی طرف لے جانے کی ارادی طور پر کوشش نہ کرے اور فواد چودی صاحب وزیر اطلاق صاحب جب میڈیا بریف کر رہے تھے میڈیا کو کیابینٹ کے فیصلوں کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے ظاہر ہے انڈیا میں ایک صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے جو اس ارتحال بنی اور جو انہوں نے انویسمنٹ بھی کی تھی آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں آپ خود ایک اپنین میکر ہیں کیا میڈیا کا رول ہونا چاہیے اور انڈیا ظاہر ہے انہوں نے ایک کوشش کی وہ کوشش ان کی ناکام ہوئی انہوں نے انویسٹ کیا تو وہ ریاکٹ تو کرے گا اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے انویسٹ کیا آپ نے ایک سوال میں کوئی مرخل پانچ سوال پوچھ لی ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آئی میں جواب کس کا دوں انڈیا سے سٹارٹ کر لیں کاؤنٹر ایڈیف سے جی جی بنیادی طور پر دیکھیں انڈیا اگر ہمارا دشمن ملک ہے پلکل کھلم کھلا تو وہ بہت ہی بے وقوف ہوگی اس کی قیادت اور اس کی انٹیلیجنس ایجنس اگر وہ پاکستان کو کچوکے لگانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے دیں وہ مسلسل ان کی ایک کوشش رہی ہے اور اس کوشش میں وہ خاصے کامیاب بھی رہے ہیں اس حد تک کہ پوری دنیا پاکستان کو انڈیا کی اینک سے دیکھتی رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس میں پاکستان کی کابینہ کے یہ کہہ دینے سے کہ بھارت باز رہے تو بڑی بڑا ایک بھولا سا یہ دعویٰ ہے یا مطالبہ ہے کہ ہمارے کہنے سے وہ باز آ جائیں گے تو یہ ہمیں اس قسم کی باتیں یہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سٹیج کا ڈراما نہیں ہے جس میں لوگ بڑکیں مار رہے ہوں کہ اگر تم نے یہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے چین سے کچھ سیکھنا چاہیے وہ یہ بڑھ کے نہیں مارتے ہیں بلکہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں اور وہ خاموشی سے کام کرتے کرتے آج دنیا میں دوسرے نمبر پہ پہنچے ہیں اور جہاں تک میڈیا کی بات ہے تو انڈیا میں روایتی طور پہ زیادہ میڈیا ہمیشہ وہی بات کرتا رہا ہے جو وہاں کی حکومت کرتی ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ فوجی حکومتیں بھی رہیں پھر سیویلین حکومتیں آ جاتی ہیں تو ایک خلط ملط سا نظام رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پاور سینٹر ایک نہیں بن سکا ہے اور لوگ اس میں بٹے ہوئے ہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ اس طرح غیر زوری طور پہ بٹ گئے ہیں جس کی وجہ سے خارجہ امور پہ ہمارا کوئی بہت زیادہ اتفاق رائے یا جیتی دیکھنے میں نہیں آتی ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رہتے یہاں ہیں لیکن باتیں اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ بھارت کی یا افغانستان کی گزشتہ حکومت اس کی ترجمانی کر رہے ہیں تو ہمارا حکومت کا اصل کام یہ ہے کہ ملک کے اندر جو بیانی ہیں کس انداز میں بڑے سٹل انداز میں اس پر اثر انداز ہوں لیکن ان کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بغیر ملکی سفارتی مشن کامیاب نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے مشن کس حد تک مقامی میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں آج کے دور میں یہ جو پریس ستاشی یا پریس ڈیریکٹر کانسلر یہ وہاں چلے جاتے ہیں اپنے کھانے پکانوں میں پریولیجز میں زیادر اور وہی جو روایتی طریقہ پاکستان میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اسی پہ چلتے رہتے ہیں حالانکہ آج کل کے دور میں سفارت کاری چاہے وہ پریس کانسلر ہے یا نہیں ہے چاہے وہ سفیر ہیں یا نائب سفیر ہیں ان کا کام ہی میڈیا کے ذریعے اپنے ملک کی تاثر کو پرسپشن کو بہتر بنانا ہے اور اس کام میں ہمارے اکثر سفارت خانے میرے خیال ہے ناکام رہے ہیں جس کی وجہ سے بار بار ہمیں سوال سننے کو ملتا ہے کیا پاکستان کیا کر سکتا ہے کیا طالبان بدل گئے ہیں تو یہ کام ایسا ہے جو پروسس کے طور پر ہمارے سفارت خانے نہیں کرتے ہیں اور اس کی کچھ ایسی مثالیں ہیں جو اگر میں نے اب یہاں کہہ دیں تو پھر آپ کا پروگرم کئی خطرے میں نہ پڑ جائے پھر نائی کہیں اس لیے میں وہ بات یہاں کہوں گا تو چونکہ وہ آپ کے ہماری وزارت اطلاعات سے متعلق ہے ہماری وزارت خالج سے متعلق ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بڑھ کے بہت مارتے ہیں اچھا نسل کے باتیں کرتے ہیں لیکن اصل کام جو ہوتا ہے وہ ہے کہ در پردہ پردے کے پیچھے رہے کہ آپ کس طرح ملکی اور غیر ملکی رائے پہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ کام کرنے کا ڈھنگ ہمیں ابھی تک نہیں آیا ہے ٹھیک اور آپ سمجھتے کہ اس پہ دیرزال وزار روم فور ایمپرویمنٹ آیاز وزید صاحب ہیں ہمارے صاحب چلے امتیاز صاحب ایک اور میں آپ سے سوال کروں گا بھی میں ترخان صاحب سے پوچھا چونکہ آپ تو بہت عرصے سے اغوانستان کو کور کر رہے ہیں سنٹیمنٹ کی جو میں نے بات کی تھی کہ پاکستان کے حوالے سے جو ایک سنٹیمنٹ پایا جاتا تھا اور ایک اس کو بلد کیا گیا تھا ان کے میڈیا بھی چینلز میں آٹلیٹس میں بھی اس کی ہمیں جھلک نظر آتی تھی امامی سطح پر بھی آتے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی آئے گی اغوان طالبان کے آنے سے اور ایک جو ارادی طور پر کوشش ہو رہی تھی اور پاکستان کے خلاف جو حرزر سرائی یہ جو فپ جنریشن وار ہم کہتے ہیں وہ اوپن اپ ہوئی بھی تھی اور نیگٹیف ٹرنٹس کو ہوا دی جارہی تھی وہ تو اب ختم ہوں گے دیکھئے اس کے دو ذرائے تھے ایک تو تھا بھارت براہ راست جی وہاں پر انہوں نے اتنے اہم وزارتوں میں کافی انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہی کے پڑے ہوئے بھارت کے پڑے ہوئے نوجوان تھے جو کہ ڈریکٹر اور ڈریکٹر جنرل کے عودوں پر لگے ہوئے تھے تو وہ ایک بڑے تسلسل کے ساتھ پاکستان کا ایک منفی تاثر پیش کرتے تھے اس کی دوسری وجہ وہ کئی ہزار لوگ تھے نوجوان تھے جو کہ پڑھ کے گئے تھے پاکستان یا پڑھ کے آئے تھے انڈیا سے اور ایران سے لیکن ان کی رین واشر کے سنداز میں کی گئی تھی کہ ان کو پاکستان ایک دشمن بنا کے پیش کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے میں ابھی کوئی ویکی لیکس میں کوئی ایک سی آئی اے کی ایک پرانی کیبل ہے وہ پڑھ رہا تھا تو اس میں بالکل باقیدہ ایک سٹریٹیجی کے تحت چاہے وہ پاکستان تھا چاہے طالبان تھے ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ کبھی آپ خواتین کا ایشو استعمال کر لیں کبھی نوجوانوں کا کبھی حقوق انسانی کا مسئلہ اٹھا لیں تو پھر مغربی یورپ یعنی جرمنی برطانیہ فرانس میں جو عوامی رائعہ عامہ ہے وہ فوجی آپریشن کے ساتھ رہے گی تو یہ ایک مسلسل انہوں نے کام اس پہ کیا اور پاکستان کو ان لوگوں کی مدد سے بدنام کیا جن کی اکثریت اب ملک سے یا جا چکی ہے یا ان کو لے جائے جا رہا ہے آپ نے امریکی سٹیٹمنٹ سنی ہوگی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کوئی ایک سو چھے فلائٹوں کے ذریعے کم از کم بائیس ہزار افراد کو افغانستان سے لے گئے اور یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں نوجوان پڑے لکھے جو مختلف ملکوں سے پڑھ کے آئے تھے انٹرپیٹر کا کام کر رہے تھے غیر ملکی افواج کے بھارت کا جو اثر نفوذ کسی حد تک کبھی کم ہوگا کیونکہ جو بائیلیٹرل سٹریجی کے اگریمنٹ بھی انہوں نے کیا ہوا تھا افغانستان کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اہم عہدوں پہ بڑے بھارت نواز لوگ تھے وہ بھی میرے خیال خاصے کم ہو جائیں گے تو وہ جو ہمارے بارے میں جذبات بالکل منفی تھے زیادہ تر منفی تھے اس کو شاید بہتر کرنے میں بہت مدد ملے گی حل ہو جائیں گے کیونکہ اس پر بڑا سخت رد عمل اغوان طالبان کی جانب سے آ رہا تھا پھر پنشیر کے حوالے سے جو آج زبیلہ مجاہد صاحب کا بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ معاملہ جنگ کی طرف نہیں جائے گا بادچی سے معاملہ حل ہو جائے گا اس سے بھی اغوانستان میں پائیدار امن کی نوید بنتیوی دکھائی دے رہی ہے جیسے امتیاز صاحب نے بھی کہا کہ جو پاکستان کے خلاف فیف جنشن وار میں اغوانستان انوال وارہ تھا اور انڈی ایس اور روہ کا ایک گٹھ جوڑ تھا وہ ختم ہوا ہے تو کم از کم یہ سوالے سے جو سینکشن پاکستان یا دوسرے جو پاکستان مخالف ریاست مخالف افاج پاکستان کے خلاف ٹرنٹس چلا جا رہے تھے اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا تھا اس میں کمی واقعہ ہوگی زیادہ سی بات ہے پاکستان نے آج زور دیا ہے کہ بھارت کی جانب سے اس کے باوجود کوشش جاری رہے گی کیونکہ انڈی ایس کا سٹرکچر اور جو منفی سوچوائے لوگ ان کا تو انخلاہ ہو رہا ہے لیکن بھارت اپنی جگہ موجود ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے ان کی جانب سے یہ کاویش ہو رہی ہیں اس کا ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے اور یقینا کاؤنٹر ہو رہا ہوگا اغوانستان کے حوالے سے ہمارے نشست آپ کو کیسی لگی فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی فیڈبیک سے ضرور نازی ایک انشرا زندگی رہے سیت رہی آپ سے ملاقاتوں کی کلڑا دس بچ کر پانچ منٹ پر تب تک لے سید مورو الحسن اور پرام دس تک کے پروکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے اللہ نکے باہر